موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں سب چک تھاک ہیں خیریت سے ہیں آج کا دن تو امرین ملے جلے موسم کے ساتھ اس کا آغاز ہوا ہے کبھی بادل کبھی سورج اور کیا کہنے موسم کے موسم کی پلپل لانکھ مچولی ناظری ہے اس وقت چل رہی ہے بلکل رات بھر بارش ہوتی رہی ہے اور کل شام سے ہی موسم خاصا خوشگوار تھا چھنڈی ہوا ابھی بھی چل رہی ہے لیکن نفس صبح سے ہی دیکھتے ہیں کہ بادلوں گورج کے درمیان آگ مچولی کا یہ سبسلہ چل رہا ہے اور اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آج بھی مزید بھی بارش ہوگی اسلام آباد بلکل اس وقت تو ناظرین چھنڈی چھنڈی سی ہوا بلکل محسوس ہو رہی ہے چھنڈی چھنڈی سی ہوا اور آپ کہتے ہوں کہ روزینہ کو کبھی بھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہوا جو ہے بہت زیادہ گرم ہے ملتوب ہے اور محکمہ موسمیات نے امرین آج یوزیل یہی بتایا ہے کہ اسلام آباد میں شام یا رات کے اوقات میں آندھی اور گرچمہ کے ساتھ بارش کی توقع کی جا رہی ہے دوزشتہ روز بھی کافی علاقوں میں بارش ہوئی راولپنڈی کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی تھی اسلام آباد کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی اور جہاں پر نہیں ہوئی تھی وہ ہمارے ناظرین شکو شکایت کرے تھے کہ یہاں پر بارش نہیں ہے کہ ہم صرف پیش کو ہی آپ کو بتاتے ہیں جو بہک میں موسمیات نے کی ہوتی ہے موسم کا احوال بتاتے ہیں باقی بارش کا برسنا نہ برسنا وہ تو اللہ کی مرضی ہے جناب اور دعا کر سکتے ہیں ہی سوچ رہے ہوں گے کہ دیوی ہے لوگ بارش کی خوش خبری سنا رہی ہوتی ہیں شاید ایسے ہی ہمیں خوش کر رہی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے یہ محکمہ موسمیات کی پیش ہوئی ہیں جو ہم آپ تک پہنچ جاتے ہیں محکمہ موسمیات نے بارش کی پیش بھی اسلام آباد میں تو کی ہے لیکن جو بعض میدانی علاقے ہیں جیسے بلوچستان میں اسی ہیں وہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ موسم شدید گرم رہنے کا امکار بلکل امرین محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بلو رہے گا اور سندھ میں سندھ میں تو بیسے بھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ان دنوں تو خیر سندھ کے جو اپراد ہیں وہ یہ بالکل دعا نہیں کر رہے ہوں گے کہ وہاں پر کوئی بارش ہو جائے کیونکہ ہمیشہ کی طرح میں آج بھی آپ کوئی بتاؤں گے کہ کھجوروں کے باغات ہیں وہاں پر رام کے باغات ہیں تو خاص طور پر کھجور کی وجہ سے خاص طور پر یہ وہاں پر دعا کی جاتی ہوگی کہ بارش نہ ہو تو وہاں پر بلکل بارش نہیں ہے سندھ میں موسم شدید گرم اور خوشک رہ لیکن پنجاب کی امرین کئی علاقوں میں بتائی گیا ہے کہ وہاں پر بھی جیسے اٹک مری جکوال ٹیکسلا گجراد گجرامالا فیصلہ باد لاہور جھنگ ٹوبار ٹیکسنگ میں وہاں پر بھی بتائی گیا ہے کہ آج شام یا رات کو تیز ہواوں اور گرت چمک کے ساتھ بارش کی توقع کی جا رہی ہے بلکل ایسا ہی ہے اور انکریز ہے وہ بری مونسون کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے تو ممکن ہے کہ جون کا جو مہینہ ہے وہ تو کس نے کی طرح گزر جائے گا لیکن آئندہ بارشوں سے موسم دی جو ہے وہ کچھ گواہ رہنے کا امکان ہے جولائے کے مہینے میں کیا پیش گوئی کی جا رہی ہے جولائے کے مہینے سے پہلے اگر ہم خیبر پکتون فا والے جو ہمارے ناظرین نے ان کے لئے بھی اگر موسم کا احوال بتا دے کیونکہ ان کا شکوہ رہتا ہے اور پہلے بھی مجھے کافی جب میں اپنے چینل جو میرا اوفیشل ہے ٹوینٹی پور نیوز اس کے ثرور جب میں بتاتی ہوتی تھی تو مجھے کہا جاتا تھا کہ جی آپ خیبر پکتون فا کا کیوں نہیں بتا رہی تو جناب وہاں پر چترال سوات اور کلام مالکن ہزارہ پشاور مردان ابتاباد حریپور میں بھی بتایا گیا ہے کہ تیز ہواوں گرچ مک کے ساتھ بارش کی توقع کی جا رہی ہے گلد بلتستان اور کشمیر میں بھی بتایا گیا ہے کہ آج تیز ہواوں کے ساتھ گرچ مک کے ساتھ بارش ہوگی اور یقینا جہاں پر گرمی بڑھ رہی ہے اور ان علاقوں میں خاص طور پر اگر گرمی ہے تو وہاں پر بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو جائے گا یہ تو وہ علاقے ہیں جہاں پر باران رحمت برسی رہتی ہے اور وہاں پر تو اللہ کا خاص کرم ہے وہاں پر آئے روز بارشوں سے موسم خوشگوار ہوتا ہے اس لیے ہمارے ملک کے زیادہ تر جو افراد ہیں وہ انہی ایریاز کا رکھ کرتے ہیں لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہے وہاں پر اب جانا ممکن نہیں ہے سیاہتی مقامات کو بیشتر جو ہے سیاہتی مقامات ہیں انہیں سیاہوں کے لیے بند کیا گیا ہے احتیاط بہت اچھی چیز ہے پھر کہیں گے کہ موسم کے ساتھ ساتھ اپنا خیال بھی ضرور رکھا کریں اور موسم کے ساتھ ساتھ انجوائی ضرور کرنا چاہیے موسم کا لطف اٹھانا چاہیے اچھا موسم ہو تو بہت اچھا لگتا ہے خاص طور پر اس شدید گرمی میں کیونکہ گرمی تو اب باقی ہونی ہے جو نمبرین جیسے جیسے آہستہ گزر رہا ہے تو گرمی یقیناً بڑھے گی اور اب یقین کر رہے کہ مجھے جہاں پر تھنڈی تھنڈی سی ہوا محسوس ہو رہی تھی اب مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے اب با حساستہ مجھے لگ رہے کہ مجھے پسین آنا شروع ہو رہا ہے تو بات جرا مختصر نہ کریں مختصر کرتے ہیں جن کے آرڈینس کو بھی میں کہوں گی کہ اگر آج ان کے کئی بعض علاقوں میں موسم اچھا ہے تو وہ اس کو ضرور انجوائے کریں گی کہ گرمیوں میں جو ہے وہ ایسا موسم بار بار نہیں ہاتا اور انجوائے کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ پلیز آپ ہمیں ایک کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیا کریں اپنے کمنٹ پر بتایا کریں آپ کی علاقے کا موسم کیسا ہے آپ موسم کا کس طرح لطف اٹھا رہے ہیں آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور وہاں پر درجہ حرارت کت لطف اٹھا رہے ہیں میں جو کا شکر کرنے کے ساتھ ہوا ہے اپنا کے ساتھ زندگی میں ، جو بھی جو بھی جو شکر کریں گے ریز ایس اے روزینہ اور میں تو یہ کہوں گی کہ جو اپنے ہیں وہ ایک ساتھ بھی کرتے ہیں اور موسم کا زندگی میں جب خوشگوار ہو تو اپنی ویڈیو بنا کر بھی ہمیں بείج سکتے ہیں بلکل آپ ویڈیو بنا کر بھیج سکتے ہیں اور یقینا ہم آپ کی ویڈیو کو اپنے اس یوٹیب چینل کا حصہ ضرور بنائیں گے موسم کی حوالے سے اور بہت سارے پراغیے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف موسم کی بات کیوں کرتی ہیں آپ کوئی اور بات کیوں نہیں کرتی تو جناب موسم کا پھر یہ ہی کہ ہر چیز سے تعلق ہے موسم کا اور جب تک موسم اچھا نہ ہو تو آپ اپنے اچھے اچھے پلان نہیں بنا سکتے ہیں اگر دیکھیں ابھی دن میں موسم اچھا ہو جائے تو آپ ایک دم پلان کریں گے چاہے دن کے تین بج رہے ہوں لیکن اگر سرمی بادلوں کا پہرہ ہو جائے تھنڈی تھنڈی سی ہوا چل جائے اگر خرچ چمک شروع ہو جائے تو آپ کہیں گے کیوں نہ باہر جایا جائے کچھ اچھا کھایا پیا جائے باہر نکلیں لیکن اگر شدید گرمی ہوگی دھوک ہوگی تو آپ کہیں گے رن ڈیار گھر میں ہی اچھے ہم لوگ اور بہتر ہے کہ پنکھے کی نیچے ایسی کی نیچے یا اے کھولر کی چھنڈی چھنڈی سی ہوا ہم وہ اس کا مزا لیتے رہے تو بلکل پھر آپ اپنے پلان نہیں بنائیں گے تو موسم کا تو ہر ایک چیز سے تعلق ہے اس لئے ہمارا فوکس زیادہ تر موسم پر ہے تاکہ ہم موسم کے متعلق آپ کو اپڈیت کریں تاکہ اس حساب سے آپ اپنے پلانز بھی بنا لیا کے رہے ہیں بلکل پلان کا تعلق جو ہے وہ موسم سے ہوتا ہے لازمی سی بات ہے موت کا تعلق بھی ہوتا ہے جیسے کل بھی ہم نے کا اور دوسری بات یہ ہے کہ اب تو کرونا وائرس ہے باہر لوگ جاتے نہیں تو موسم کا لوگوں سے اتنا گہرہ تعلق ہے کہ اگر گھر میں بھی موجود ہوں اور موسم پیارا ہو جائے تو گھر میں بھی کچھ پلان کر لیتے ہیں کچھ بنا لیتے ہیں چائے بنا لیتے ہیں تو موسم کا ہماری زندگی سے بہت گہرہ تعلق ہے بہت گہرہ تعلق ہے جناب اور اتنا گہرہ تعلق ہے کہ اب اگر موسم مجھے بہت زیادہ گرمی لگنا شروع ہوگی تو یقین کریں میرا موقع بھی تھوڑا سچڑا سچڑا ہو جائے گا اور یہ جو مبین ہے نینک کلنوں نے مجھے چائے تو بنا کر نہیں پلائی تھی یقین ہے نگر میں نے کہوں گی کوئی جوس یا شیک بنا کر پلا دے تو وہ بلکل کہیں گے سوری مجھے بہت تنگ کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی آج کیلئے اتنا ہی کافی ہے مزید موسم کا حوال آپ کو بتائیں گے اور کوشش ہم آگے یہی کریں گے کہ ہفتے بھر کا آپ کو موسم کا حوال بتائیں تاکہ آپ اس حساب سے اپنے جو پلانز ہیں وہ بنا لیا کریں اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ساتھی کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ